موسیقی ایک آپ کو پیک بنانا بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا وہ کیا ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں تو پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ہٹ کر لیں تاکہ میں تمام آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اس پیک کو ہم بال میں بنائیں گے اس سے پہلے آپ ایک کام کر لیں اس ریمڈی کو میں آپ سائٹ پہ کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس پر کسی اچھے گلینزر سے گلینزنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ٹاول لینا ہے اور اسے گرم پانی میں اچھے سے ڈپ کر کے نچوڑ لینا ہے اور اس سے آپ نے اپنے فیس کی سٹیم کرنی ہے اگر آپ کے پاس سٹیمر موجود ہے تو آپ اس سے بھی سٹیم لے سکتی ہیں اگر نہیں تو اس طریقے سے بھی سٹیمنگ بھی جا سکتی ہے ٹاول اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کی سکین اسے برداش کر سکے ہلکے ہلکے آتوں سے ڈیپ ڈیپ کریں اور فائف منٹ تک آپ نے سٹیم لینی ہے میں آپ کو اپنے ہاتھ پر کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے ایسے ہی اپنے فیس پر سٹیم لینی ہے آپ کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈ بھی رمو ہو جائیں گے اور سٹیم لینے سے سکین میں چمک بھی آتی ہے فائف منٹ سٹیم لینے کے بعد آپ نے یہ پیٹ یوز کرنا ہے جو میں آپ کو بنانا بتاؤں گی آپ نے ایک رین باو لینا ہے اور اس میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے ڈرائی ملک پھر اس کے بعد آپ نے ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کر لینا ہے یعنی کے دہیں اس کے علاوہ اس میں آپ نے ہاف لیمن ایڈ کرنا ہے میں یہ ہمان ٹیبل سپون لیمن جوس لے رہی ہوں اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے سٹیم لینے کے بعد جب آپ یہ پیک یوز کر لیں گے تو اس کے بہت ہی بیسٹ ریزلٹ آپ کو ملیں گے یہ ریمڈی میں نے خود بھی یوز کی ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں اسے اپنے ہینڈ پر اپلائے کر کے دکھاؤں گی آپ نے اسے اپنے فیس اور نیک پر ایسے ہی اپلائے کر لینا ہے آپ نے بہت سی ریمڈی یوز کر کے دیکھی ہوں گی لیکن آپ یہ ریمڈی ایسے ہی طریقے سے کر کے دیکھیں آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے یوگرٹ میں ویٹامین بی 3 اور لیکٹک ایسید پائے جاتا ہے جو ہمارے ڈاک سپورڈ بیگمنٹیشن کو لائٹ کرے گا اور ہماری سکن کو برائٹ اور گلوئنگ نانے میں بھی ہیلپ کرے گا لیمن میں ویٹامین سی پائے جاتا ہے اور اس میں بلیچنگ ایجر موجود ہوتے ہیں جو ہماری سکن کو لائٹن کرنے میں ہیلپ کریں گے ملک پاوڈر میں ایسے نیوٹرنگ موجود ہوتے ہیں جو ہماری سکن کو برائٹ اور گلوئنگ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس پیک کو آپ نے بیس میند اپلائے کر کے رکھنا ہے پھر نورمل وارٹر سے آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے یہ ٹریٹمنٹ بہت ہی ایزی اور سستہ بھی ہے اس ٹریٹمنٹ سے آپ کی ہائپر پیگمنٹیشن بہت ہی جلد لائٹن ہونا شروع ہو جائے گی اس پروسیس کو آپ نے ویک میں ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے ویک میں صرف ایک بار ہی ٹرائے کرنا ہے زیادہ نہیں سے آپ نے یوز کرنا ہر ویک میں ایک بار ہی ٹرائے کرنا ہے آپ کی سکن کو بہت اچھے اور بیسٹ ریزلٹ ملیں گے اس ٹریٹمنٹ سے آپ کی سکن سے ہائپر پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹ اور براؤن سپورٹ جیسے ایکنی مارکس بھی بہت لائٹن ہوتے آپ کو نظر آئیں گے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں لائک کرنے میں کون سے آپ کے پیسے لگتے ہیں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تابتہ کے لیے اپنا اور دوسروں کا کیا رکھیں اللہ حافظ